بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عزمہ کی کچن دیسی پکمال میں خوش حامدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنائیں گے مولی کے پڑاٹے جو کہ بہت ہی ہلتی ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ہم اس کو بہت ہی سپائسی بنا رہے ہیں آپ اس کو لنچ ٹائم میں لے سکتے ہیں آپ اس کو سنیک ٹائم میں لے سکتے ہیں تو چلیئے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجٹس بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تین ادد مولیاں لی ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پیل آف کر لیا یعنی کہ ان کا چھلکہ ہم نے اتال لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو قدوکش کر لیا ہے اس طریقے سے اور ابھی اس میں پانی موجود ہے کیونکہ مولی کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈرین کر لینا ہے بلکل ہی اس کو خوش کر لینا ہے اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے نچوڑ کر اس کا پانی نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم نے ساری مولیوں میں سے پانی نکال لینا ہے ساتھ ہی ہم اس کو دوسرے باول میں رکھتے جائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل دیسی بکمان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن میں مل سکے مولیوں سے ہم نے بلکل ہی پانی خوش کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل خوشک ہو چکی ہیں اب ہم مولیوں کو تھوڑا سا سوتے کریں گے مولیوں کو سوتے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل یہاں پر ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون آدرک جس کو ہم نے چوپ کر لیا ہے اس کے ساتھ پراتھی کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور جو مولی ہم پراتھے میں استعمال کریں گے تو اس کے بادی پن کو بھی آدرک ختم کرتی ہے آدرک کو ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں لینا اب ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے مولی جو کہ ہم نے قدو کش کر کے اس کا پانی جو ہے تو جرین کر لیا ہے اس میں شامل کر لیں گے مولی کو ہم نے ادرک کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں میں یہاں پر لے رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہم یہاں پر کٹاوہ دھنیا لیں گے یہاں پر ہم نے پساوہ نہیں لینا کٹاوہ دھنیا لینا ہے لال مرچ میں یہاں پر لے رہی ہوں کٹیوی ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہم یہاں پر کلر کیلئے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال لیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم یہاں پر ثابت زیرہ لیں گے تمام سپائسز کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مولی کو ہم نے سپائسز کے ساتھ ایک منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس کی نیچے فلم آف کر دیں گے اور مزید انگریڈینٹس اب اس میں شامل کریں گے مولی کو ہم نے اکھلے سے برطر میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتے ہیں اس لئے میں یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ہی اس کی رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک ادت ہری مرچ جس کو ہم نے بہت ہی باریکی سے چوپ کر لیا ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ہری مرچ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں لال مرچ ڈالی بھی ہے اس لئے آپ ہری مرچ کو سکپ کر سکتے ہیں ہرے دن یہ ہری مرچ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا چھنڈا کریں گے پھر ہم اس کے بعد اس کے پیڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مولی کے پراتھے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر میدھا لیا ہے میدے کو گونتے وقت ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہے دو کپ یہاں پر میں نے میدہ لیا تھا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اور اس کو ہم نے گون لیا ہے اگر آپ کے پاس میدہ اویلیبل نہیں ہے تو جو گھر کا آٹا گوندہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ مولی کے پراتھے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ گھر کے موجودہ آٹے میں گھی ڈال کے اس کو گون سکتے ہیں اور اس کے پراتھے بنا سکتے ہیں تو چلیئے اب اس کے پیڑے بناتے ہیں میں یہاں پر آپ کو دو طریقے سے پیڑا بنانا بتاؤں گی جو آپ کو ایزی لے گیا وہ فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا پیڑا اس کو ہم راؤنڈ شیپ میں بنا لیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرا پیڑا بھی بنا لیں گے اب ہم پہلے والے پیڑے کو بیل لیں گے اسی طریقے سے ہم دوسرے پیڑے کو بھی بیل لیں گے دونوں پیڑوں کو بیل لینے کے بعد ہم ایک پیڑا لیں گے اس کے سنٹر میں ہم نے مولی کا مسالہ ڈال لینے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ لیں گے جو کہ ہم نے بیل لی تھی کورنرز تک ہم نے مسالے کو نہیں ڈالنا تاکہ جو دو روٹیاں ہم ایک دوسرے کی اوپر رکھیں وہ اچھے سے چپک جائیں اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے پیڑا بنانا بتاؤں گی یہاں پر ہم نے ایک پیڑا لے لیا ہے نورمل سائز کا جو ہم پراتھا یا روٹی وغیرہ کے لیے لیتے ہیں اس کو ہم نے ہاک کی مدد سے پھیلا دینا ہے سنٹر میں ہم نے فلنگ ڈال دینی ہے اس طریقے سے فلنگ ڈال لینے کے بعد ہم نے اس کے کورنرز کو اٹھا کر اس طریقے سے جوڑ دینا ہے تمام کورنرز کو ہم نے اکھٹے کر کے اس طریقے سے پریس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کورنر اس کا کھلا نہ رہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سا پیڑا ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو باری باری بنائیں گے سب سے پہلے ہم دبل لیئر پراتھا بنائیں گے تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے ہاتھ کی مدد سے پریس کریں گے تاکہ جو اس میں ہم نے فلنگ کی ہے وہ ایکولی اس میں پھیل جائے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی پھیلا کر بنا سکتے ہیں اور بیلن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آرام آرام سے ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے پھیلا دینا ہے تاکہ جو فلنگ ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ کہیں سے بھی باہر نہ نکلے روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے مولی کے پراتھا ہم ہلکی آنچ پر بنائیں گے کیونکہ یہ ڈبل لیئر والا پراتھا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طریقے سے پک جائے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو ہلکا سا سیکھ لینا ہے اب ہم اس کی اوپر ڈالیں گے آئل اب چاہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو پریس کرتے رہیں گے تاکہ اس کا گولڈن خوبصورت کلر آجائیں بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے پراتھا پک چکا ہے اب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال لیں گے بہت ہی مزیدار مولی کے سپائسی پراتھے تیار ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسے پی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیسی پکوان کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو لائک کریں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزیدار اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ